موسیقی ایک یا دو دن کے بعد جسم پہ خاص طور پہ چھاتی پہ چہرے پہ لال رنگ کا ریش پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان بچوں کے موں میں جو ہے وہ خاص طرح نشان بھی پڑ جاتے ہیں جن کو میزلز ہو اس مرض سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ویکسینیشن ہے یا حفاظتی ٹیکیں ہیں یہ اس مرض سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکیں جو ہیں یہ ہماری جو ای پی آئی سکیم ہے جو قومی طور پہ ہمارے پاکستان کے تمام بچوں کو سرکار دے رہی ہے اس کے اس میں بھی اس کے بچاؤ کا ٹیکہ شامل ہے جو نو ماہ کی عمر میں پہلی دفعہ لگتا ہے اگر بچوں کی ویکسینیشن پوری ہو تو اس سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے جس بچے کو ہو گیا ہو اس کو باقی بچوں سے دور رکھیں اس طرح کے امراض جو ہیں یہ بہت خاص اہمیت اختیار کر لیتے ہیں جب ان کا رابطہ ہو حاملہ خواتین کے ساتھ کیونکہ حاملہ خواتین میں ان امراض کے نہ صرف ان کے اپنے جسم پہ خطرناک اثرات کا چانس ہوتا ہے بلکہ ان کا جو بچہ ہوتا ہے ہونے والا اس کے لیے بھی یہ امراض خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو حاملہ خواتین کو اس طرح کے وبائی امراض میں جو مبتلہ لوگ ہیں ان سے دور رکھنا ہی اقل مندی کا تقاضی ہے اس کا علاج جو ہے یہ سیلف لیمیٹنگ بیماری ہے اور یہ خود ہی سات سے دس دن میں اپنے اثرات ختم کر دیتی ہے اس دوران میں علاج کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ مریض کی بیماری کے دوران تکلیف کم سے کم کر دی جائے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس مرض کی کوئی پیچیدگی یا کمپلیکیشن ڈیویلپ نہ ہو اس کی کمپلیکیشنز میں نمونیاں اور سانس کے دیگر سیریس مسائل اور اس کے علاوہ بعض اوقات بہت ہی کم لیکن خطرناک اثر جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دماغ کی سوزش کر دیتا ہے جس کو سب ایکیوٹ سکلی روزنگ پین ان کے فلائٹس کہتے ہیں جس میں دماغ سوچ جاتا ہے اور گردن توڑ بخار سے ملتے جلتے اثرات ہو سکتے ہیں یہ عموماً ان لوگوں میں اثرات ہوتے ہیں جن کی پہلے سے کسی اور وجہ سے قوت مدافعت کم ہو اس سے بچنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں مریض سے فاصلہ رکھیں اور بچوں کے حفاظتی ٹیکیں پورے رکھیں خسرے کی علامات میں زکام نزلہ ناک بہنا خانسی آنا گلہ خراب ہونا اور جسم کے اوپر لال رنگ کا ریش پڑ جانا یا نشان پڑ جانا زیادہ تر جو چھاتی پہ اور چہرے کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے ان علامات کی صورت میں فوراں اپنے مالے سے مجھورہ کریں اور خسرے کو صحیح وقت پہ ڈائیگنوز کرا لیں تاکہ اس کی پیچیدگیاں ڈیویلپ نہ ہو اور اس مرض کا جلد از جلد علاج شروع کیا جا سکے اور کوئی تکلیف دے عمل سے بچا جا سکے جو خسرے کے بارے میں ایک اور اہم بات جیسے باقی ہم نے چیکن پاکس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ یہ مرض اگر کسی کو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کی قوت مدافعت جسم میں آگے کی زندگی کے لیے ڈیویلپ ہو جاتی ہے سہت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل